ایک اور سوال تھا جو کہ بہت کومن ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بساوقات بروکر آفر کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں کہ بروکر کے آفر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بروکر آپ کسی بروکر کے پاس گئے اور آپ نے کہا جی میرے پاس پانچ کروڑ روپے ہیں تو اس بروکر نے کہا کہ کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت ہوتی کہ دونوں کا پیسہ لگا ہے پانچ کروڑ آپ نے لگا ہے ایک کروڑ بروکر نے چھے کروڑ روپے کی پروپرٹی خریدی اب اس کے بعد وہ تلاش کر رہا ہے جیسے ہی وہ بکتا ہے تو اس صورت کے اندر شریع نقطہ نظر سے یہ دونوں آپس میں پارٹنر ہوتے ہیں بروکر کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پر اب بروکر نہیں رہا بروکر تو اس کا پروفیشن ہے بروکریج اس کا پروفیشن ہے اب وہ پارٹنر ہے اب آپس میں نفع کی تقسیم وہ باہمی رضا مندی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر بروکر یہ کہے کہ اگرچہ انویسمنٹ آپ کی زیادہ ہے لیکن کام تو مجھے کرنا ہے لہذا انویسمنٹ میری اگر فرض کریں بیس فیصد ہے آپ کی اسی ہے لیکن پروفیشن میں چالیس لوں گا یا پچاس لوں گا تو شرن اس کی اجازت ہے آپ اس کی رضا مندی سے تے کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس میں بروکر یہ کہتا ہے کہ اچھا پروفیٹ تھا ہم نے اتنا لے لیا اب آپ دو پرسنڈ میرا کمیشن بھی دیں تو وہاں کمیشن کے کوئی معنی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو پرسنڈ جو مانگ رہا ہے یہ پروفیٹ لینے کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ چیز طریقے کار ٹھیک نہیں ہے اس کے بجائے سیدھا سیدھا طریقہ تیہ ہونا چاہیے اور بعض دفعہ بروکر کا پیسہ نہیں ہوتا بروکر کی صرف محنت ہوتی تو اس صورت میں بھی یہ مداربت کے معاملے میں چلا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی بروکر کے پاس آتا ہے تو بروکر کہتا ہے کہ دیکھیں آپ پروپرٹی کے اندر پیسہ لگائیں اس کی خرید فروخت سب کچھ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اس کو بکوانا میرا کام اور جتنا بھی نفع ہوگا ستر آپ رکھ لیجئے گا تیس مجھے دے دیجئے گا تو یہ شراکتداری کا معاملہ ہو جاتا ہے ایک کا پیسہ ہے دوسری کی محنت ہے تو اس کی بھی شریع نقطہ نظر سے اجازت ہے